کسی نے سوال کیا ہے کہ میں ایک خاتون ہوں اور میرے پاس مال ہے اپنی والد کی وراثت سے میرے پاس بہت مال موجود ہے لیکن میرے ساتھ کوئی بھی محرم نہیں ہے جو کہ جس کے ساتھ میں حج پہ جا سکوں میری عمر جو ہے وہ تقریباً پچیس سال ہے یعنی جوان بچی ہے جوان نڑکی ہے اور اس کے ساتھ کوئی محرم نہیں ہے اس کے ساتھ حج پہ جانے والا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچیس سال کی عمر میں کوئی ویزا بھی نہیں لگتا لیکن مال ہے میرے پاس تو میں کیا کروں جس کا جواب یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم فقہ کی زبان میں کہتے ہیں شرط الادا اور ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں شرط الوجوب کہ کچھ شرائط ہوتی ہیں کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں لیکن پھر اس کو ادا کرنا یعنی کہ اس کو واقعی ایگزیکیوٹ بھی کرنا حج پہ ایکچولی جانا اس کی شرائط تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہوتی ہیں تو آپ کے اوپر شرط الوجوب تو ہے آپ جو خاتون ہیں جو پچیس سال کی بچی ہیں اور آپ کے پاس مال ہے والد صاحب کی انہیرٹنس آپ کے پاس بہت مال آیا ہے لیکن آپ کے پاس کوئی مرد نہیں ہے جو آپ کو جس کے ساتھ آپ حج پہ جا سکے تو ابھی آپ کے پاس اس حج کو ادا کرنے کی شرائط پوری نہیں ہوئی ہے کیونکہ حج پہ جانے کے لیے خاص طور پر ایک ڈیفرنس اپینین ہے تھوڑا سا اختلاف ارائے ہیں لیکن نوجوان بچیوں کو تو کوئی بھی اکیلے حج پہ جانے کی کے اوپر فتفہ نہیں دے گا ہاں جو بڑی عمر کی خواتین ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کو اختلاف ارائے مل جائے میں اس اختلاف ارائے پہ نہیں جانا چاہتا کیونکہ ایک اپینین کے مطابق متلکن یعنی انکنڈیشنلی کوئی بھی عمر ہو جائے تو خواتین جو ہیں وہ بغیر محرم کے حج پہ نہیں جا سکتے ہیں لیکن ایک دوسرا اپینین بھی موجود ہے میں اس اختلاف ارائے میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ یہ پرٹیکلر سوال جو ہے یہ تو کسی نوجوان بچی کی طرف سے ہے تو آپ کے پاس اگر محرم نہیں ہے آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے والے سب کا انتقال ہو چکا ہے بیٹا بھی نہیں ہے اور شاید چچا وغیرہ وہ بھی نہ ہو جس طرح کہ پوچھا گیا ہے تو آپ کا محرم نہیں ہے تو آپ کے اوپر ادا کرنے کی شرط پوری نہیں ہوئی ہے تو اس صورت میں آپ ویٹ کیجئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے انشاءاللہ کل کو آپ کی شادی ہوگی تو آپ اپنے ہزبن کے ساتھ جا سکتی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ حج پہ جا سکتی ہیں والدو آپ کی ماشاءاللہ concern بہت اچھا ہے اللہ آپ کو رضا ہے خیر دے کہ جیسے میں پہلے بھی بات کر رہا تھا کتنے لوگوں کے بسمال ہوتا ہے لیکن وہ اس کو prioritize ہی نہیں کرتے ہیں کہ حج پہ جانا ہے the fact کہ آپ سوچ رہی ہیں کہ آپ کو بسمال ہے اور آپ حج پہ جانا چاہتی ہیں آپ سمجھ رہی ہیں کہ واجب ہو گیا آپ کے اوپر لیکن کوئی ساتھ لے جانے کو تیار نہیں ہے میں آپ کی اس سوچ کو appreciate کرتا ہوں کہ آپ نے اس کو priority پہ رکھا prioritize کر رہی ہیں لیکن چونکہ آپ کسی کے ساتھ جانی سکتی ہیں تو ابھی آپ کے اوپر ادا کی شرائط پوری نہیں ہوئی آپ انتظار کیجئے اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ادا کی شرط بھی پوری کر دے اور اللہ آپ کی کہیں نیک جگہ شادی ہو کل کو تو آپ اپنے شوہر کے ساتھ جائیں یا کوئی اور سبب بن جائے ہو سکتا ہے کوئی اور محرم جو ہو سکتا ہے آج تیار نہ ہو جانے کو کل کو وہ تیار ہو جائیں وغیرہ تو انشاءاللہ خیر ہوگی اور ویسے ہی for the sake of information for the completion of information اس بات کی اتمام کے لئے میں بات کر رہا ہوں کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ان کی یہ ادا کی شرط کبھی بھی پوری نہیں ہوتی ہے یہ وہ ساری عمر انتظار کرتے رہتے ہیں کہ جو ادا کی شرائط ہے یعنی مال ہے لیکن باقی شرائط نہیں پوری ہو رہی جس کے ذریعے سے وہ جا سکے تو پھر وہ دو چیزیں کر سکتے ہیں ایسے لوگ ایک situation تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو احساس ہو جائے زندگی میں کہ یہ میں ادا کبھی بھی نہیں کر سکتا یعنی باقی شرائط پوری نہیں ہو رہی مال موجود ہیں لیکن باقی چیزیں مثال کے طور پر صحت خراب ہو گئے تو میں کر ہی نہیں سکتا تو اس کے اندر ایک concept ہے حج بدل کا کہ آپ کسی کو بھیج دیں اپنے بحاف پہ آپ اس کو مال دیجئے آپ اس کا package لے دیجئے اور اس کو پیسے دے دیجئے وہاں پر جو اس نے time گزارنا ہے وہاں جو ضروریات زندگی ہیں کھانا پینا وغیرہ تو وہ پیسے آپ اس کو دے دیجئے وہ آپ کے بحاف پہ حج کر لیں اس کو حج بدل کہتے ہیں تو وہ حج تو وہ کرے گا لیکن اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا اس کو بھی ملے گا لیکن آپ کو بھی ملے گا اور آپ کا حج بھی ہو جائے گا کیونکہ آپ نے کسی کو بھیج دیا اور worst come to worst یہ ہو سکتا ہے کہ اگر زندگی میں آپ سوچ رہے ہیں کہ شاید اگلے سال ٹھیک ہو جائے سارے حالات اگلے سال ہو جائے اس سے اگلے سال ہو جائے اور اللہ نہ کرے لیکن ہر ایک پہ یہ وقت آنا ہے کہ اس کو احساس ہو کہ شاید اب میں زیادہ جی ہوں گا نہیں خدا نہ خواستہ کچھ لوگوں کو کینسرز ہو جاتے ہیں لاسٹ گریٹ کینسرز ہو جاتے ہیں وغیرہ تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب میں شاید زیادہ نہ جی سکوں تو اس کے اندر ایک لاسٹ آپشن جی ہوتی ہے ایسی صورتحال میں کہ آپ اپنی وسیعت لکھیں کہ میرے پاس جو مال ہیں تو اس کا جو ون تھرڈ سے ایک تہائی حصہ ہے وہ کوئی میرے بحاف پہ میرے جانے کے بعد میری موت کے بعد میرے انتقال کے بعد اس ون تھرڈ سے کوئی حج بدل کر لیں تو وہ یہ وسیعت لکھوا دی جائیں کہ میرے ایک تہائی مال سے جو میں سارا مال چھوڑ کے جا رہا ہوں یا جا رہی ہوں اس کے ون تھرڈ سے ایک تہائی سے ایک تہائی سے زیادہ نہیں کر سکتے ایک تہائی سے کوئی شخص میرے اس مال سے حج بدل کسی کو بھیجوا دیں اس مال کے ذریعے سے تو یہ لاسٹ ریزورٹ ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ جو جنہوں نے سوال پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ یہ سارے معاملات نہ ہوں انشاءاللہ آپ کے باقی ساری کنڈیشنز جو ہیں وہ انقریب فلفل ہو جائیں آپ کی شادی ہو جائے آپ اپنے ہزبن کے ساتھ انشاءاللہ حج پہ جا سکیں تو اللہ تعالیٰ قبول کریں آپ کی نیت کو اور اللہ تعالیٰ آسان کریں آپ کے حج پہ جانے کو اور سب کے حج پہ جانے کو لکھ پہ جانے کو آپ کے حج پہ جانے کو آپ کی پہ جانے کو موسیقی